امران خان آج زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے میر پور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کریں گے چیرمین این ڈی ایم میں لیفٹر جنرل محمد افزل نے کہا زلزلے سے پانچ ہزار گھر بری طرح متاثر ہوئے سب سے زیادہ تباہی ساہنگ کے قریب گاؤں میں ہوئی عبادکاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں زخمی ہونے والوں کے علاج معالجے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی جائے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسالم کا سلسلہ جاری بدترین کرفیو کا آج ستانوہ روز سرنگر میں بدترین پابندیوں کے باوجود تئیس مظاہرے مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے ذریعے وزیراعظم پاکستان کے حق منارے بھارتی اخبار کی بھی تزدیک بھارتی فورسز کی شیلنگ سے متعدد کشمیری زخمی بھارت خطے کا عام تباہ کرنے پر تل گیا کنٹرول لائن کے نکیال اور رکھ چکری سیکٹرز پر بلیش ڈال فائرنگ ساٹھ سالہ خاتون اور تیرہ سالہ بچہ شہید دو خواتین سمیت تین افراد زخمی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فورسز نے شہری عبادی کو نشانہ بنایا پارک فورسز نے دشمن کو موت اور جواب دیا اب ہاتھی چوکیوں پر جوابی فائرنگ سے دشمن بیلوں میں چھو گیا دنیا ساتھ ہو یا نہیں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم امران کان کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے موڈی کا فاشست شہرہ دنیا کے ہر فورم پر بے نقاب کیا جائے گا دعائیں کرنے پر اپنی اہلیہ کا بھی شکریہ دا کیا وزیراعظم کا امریکہ سے وطن واپسی پر پرتپاک استقبال کارکنوں کی نارے بازی پر دوست آشک آوان نے کہا زندہ قومیں اپنے ہیرو کا ایسے ہی استقبال کرتی ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام چار بجے طلب اسمبلی سیکیٹریٹ نے اجلاس کا اکس نکاتے ایجنڈا جاری کر دیا فورنگ ایس سینج ریگولیشن قانون 1947 میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا مختلف قائمہ کمیٹیز کی ریپورٹس منظوری بھی پیش کی جائیں گی مانی لانڈی کی روکھام کے قانون 2010 میں ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا ڈینگی میں اضافے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیا جائے گا بھارت نے مقبوزہ کشمیر کو جیل بنا دیا حکومت سڑکوں پر عوام کو کھڑا کر کے تالیاں بجواتی ہے بلاول پھٹو کی سہون میں گفتگو وزیراعظم نے ہر مسئلے پر یوٹن لیا حکومت اقوام متحدہ میں سولہ ووٹ حاصل نہیں کر سکی قومی اسمبلی میں کشمیر پر عملی اقدامات سے آگاہ کریں احسن اقبال کا مطالبہ راول پنڈی میں ڈینگی نے ایک اور جان لے لی پنجاب، کے پی اور سن میں صورتحال تشریشناک ملک بھر میں اب تک سولہ ہزار کیسز رپورٹ ہو چکے خیبر پختونخواہ میں مریضوں کی تعداد ساڑھے تین ہزار سے بڑھ گئی وفاقی حکومت کا ڈینگی کے پہلاو کی تحقیقات عالمی اداروں سے کرانے کا فیصلہ نون لیگ کی عزمہ بخاری نے کہا کہ یوٹرن تقریر کا اثر ختم ہو گیا وہ تو ڈینگی پر سنجیدہ ہو جائے فردوس شمین نکوی کے کارڈینیٹر کے اغواقی کوشش تین ملزمان ریحان غوری کو گھسیٹ کر ساتھ لے جا رہے تھے دو ملزموں نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا ہاتھ میں اسلحہ بھی لہراتے رہے اے اے سائی شہنواز کی ہوای فائرنگ پر فرار ہو گئے ایک بائیک سٹارٹ نہ ہونے پر وہیں چھوڑ گئے نائنٹی ٹو نیوز نے سیسٹیوی فرٹج حاصل کر لی پھر دوست شمین نکوی کہتے ہیں ریحان غوری حملے میں محفوظ رہے مقدمہ درج کراچی میں ساتھیوں کی گرفتاری پر خواجہ سرہ مشتہل خواجہ سرہوں کا درکشہ تھانے پر دھاوہ کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے توڑ دیئے پولیس نے اکیس خواجہ سرہوں کو حراست میں لے لیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار خواجہ سرہ آئیس چرس اور دیگر مناشات فروشی میں ملوث ہیں کراچی میں سیورج کے مسائل کم نہ ہو سکے کلیفٹن بلوک ایف تھری میں گھٹر کو کپڑوں سے بند کیا گیا ایم ڈی وارٹ بورٹ میں ریپورٹ وزیرالہ سندھ کو بھیجوا دی سابق آئی جی پیز نے پولیس ریفارمز مسترد کر دی سابق آئی جیز کا کہنا ہے کہ ریفارمز وزیراعظم کی پولیس ریفارمز کمیٹی کے ایجنڈے کے خلاف ہیں ریفارمز پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے آئی جیز کی مشاورت کے بغیر کی گئی بیروکریسی کے مخصوص طبقے کے مفادات ہیں کرزوں اور آمدن میں بڑھتا ہوا فرق آئی ایم ایف جائزہ مشن کو تاریخی خساروں کی تفصیل پیش کرنے کی تیاری ٹیکسٹوری، بزلی اور گیس پیلوں کی ادم ادائیگی اور اداروں کے بیقابو اخراجات کی تفصیل تیار گردشی کرزوں پر سود کی ادائیگی میں مشکلات کی داستان بھی پیش کی جائے گی وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں کمی سے کرزوں کی ادائیگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں بینکوں سے حکومتی کرزوں میں اضافہ صورتحال مزید مخدوش کر رہا ہے شعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ ایران کو روکنے کے لیے عالمی اقدامات نہ کیا گئے تو تیل کی قیمتیں ناقابل تصور حد تک بڑھ جائیں گی سعودی عرب اور ایران کے درمیان جنگ سے عالمی معیشت گر سکتی ہے آسکری حل کے وجہ پوراں سیاسی حل کو ترجیح دیں گے امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو محمد بن سلمان نے ایک بار پھر صحافی جمال خوشوگی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام مسترد کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈی ایم میں لیٹنن جنرل محمد افضل نے کہا کہ زلزلے سے پانچ ہزار گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تباہی ساہن کے قریب گاؤں میں ہوئی آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروے کا لائے جا رہے ہیں زخمی ہونے والوں کے علاج موالجے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی عمران خان آج زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے میرپور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کریں گے چیرمین انڈی ایم میں لیٹن جنرل محمد افضل نے کہا کہ زلزلے سے پانچ ہزار گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں سب سے زیادہ تباہی ساہن کے قریب گاؤں میں ہوئی ہے آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروے کا لائے جائیں گے عمران خان آج زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے میرپور آزاد کشمیر کے زلزلہ زدگان سے ملاقات بھی کریں گے چیرمین انڈی ایم میں لیٹن جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ زلزلے سے پانچ ہزار گھر بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ تباہی ساہن کے قریب گاؤں میں ہوئی خبر آپ کو دیں کہ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں نیا بلوک بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے بلوک میں چین ترکی ملاشیہ اور روس کو کامل کرنے کی کوشش کی جائے گی مزید جانتے ہیں لاہور سے ہماری نمائندے جواد ایوان سے جواد بتائیے کا دیکھیں چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آلیڈی اس میں خاصی کومن آلیٹیز ہیں جس میں کیونکہ سی پیک ہے اور دیگر چیزیں ہیں اس میں ہماری بہت ساری چیزیں آلیڈی کومن انٹرسٹ ہیں اس میں ہم خطے میں جو بڑی مسلمان جو بڑی کوفتے ہیں جس میں ترکی ہے جس میں ملیشیا ہے ان کو ہم نے اس ایفرٹ میں ایک نئے ریجنل بلوک کو بنانے کے لیے ہم نے اس لیے ان کو انگیج کر رہے ہیں کہ ایک تو بڑی پاورز ہیں ترکی آفتہ ہیں اور ان کی جو فوکسنگ کے وہ دیار مسلم کنٹس اور انہوں نے ابھی ہمارا جتنا پانٹ اف یو ہے اس کو انہوں نے یونیٹی نیشنز میں جنرل اسمبلی ہو یا اس سے پہلے یونیٹی نیشنز کی جو سیکیورٹی کامسل ہے اس کے کشمیر پہ جو ہمارا جو سپیشل میٹنگ تھی اس میں انہوں نے ہمیں سیکنڈ کیا تو یہ بھی اس کی ایک اس ریجن میں چینجنگ جو الائنمنٹس ہیں اس کے اندر اس کا اس کے ساتھ وہ خاصی الائیڈ ہیں اسی طرح جو روس ہے روس جو ہے وہ امریکہ کے جو خطے میں جو الائنمنٹس جو چینج ہو رہی ہیں ان کا ایک روایتی جو حلیف تھا بھارت بھارت کا جھکاؤ جو امریکہ کی طرف ہے اور امریکن بلاغ میں جا رہا ہے روس کو بھی ریجن کے اندر نئے لوگوں کی اس کے مقابلے پہ نئے لوگوں کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ان کے اور پاکستان کے انٹرس جو ہیں وہ کامن ہوتے جا رہے ہیں اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ بڑھ رہے ہیں آگے کو اور اس پہ امید کی جا رہی ہے فورن آفس جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر بیک چینل جو ہے وہ رابطوں کا آغاز ہو چکا ہے اور کچھ عرصے میں فرنٹ چینل کے اوپر بھی ان رابطوں کو تیز کیا جائے گا بہت شکریہ جواد ایوان آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور آپ کو بتائیں کہ انگلیش اور ریاضی مذہبین کی تعلیم دینے پر امام مساجد کو تنخواہ کے علاوہ اضافی اضائیہ دینے کی پالیسی پنجاب پھر کے وقف مساجد میں خواندہ سیٹرز کھولنے کے لیے میکمہ وقاف سے رابطہ کیا گیا ہے پنجاب میں چودہ سال کے بچوں سے چوبیس سال تک کے جوانوں کے لیے علم و ہنر پروگرام بھی تیار کر لیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں لاہر سے ہمارے نمائندے قاضی ندیم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی ندیم اس پالیسی کے مندرجات کیا ہیں اور کب تک لاغو ہو گئی ہے حکومت پنجاب میں دینی تلیم کے علاوہ دنیاوی تلیم بچوں کو دینے کے لیے بڑے اہم پیسلیں دیئے ہیں اس فالے سے میکمہ وقاف پنجاب اور لیٹرسی دپارٹمنٹ کے مابین اتفاق کے رائے ہوئے ہیں جو سیکٹی لیٹرسی ہیں انہوں نے میکمہ وقاف پنجاب کو کہا ہے کہ وہ وقت مساجد کی تفصیلات دیں ایسے علماء جو ریاضی اور انگلش پر حاضر تھے ان کے نام دیئے گئے تاکہ وقت مساجد میں خوندی سینڈرز کھولیں اور وہاں پر بچوں کا داخلہ کر کے ان کو دینی تلیم کے علاوہ دنیاوی تلیم بھی دی جائے گئے یہی نہیں حکومت پنجاب میں چار اجلاعاتک وقالہ سرگودہ لودرہ کے دارورمان میں لیٹرسی کے سہت خوندیم راکرز بنا دیئے جو اکام کر رہے ہیں حکومت پنجاب کی تنہیار کی روزنی میں آنے والے دنوں میں پنجاب کے دو اجلاع میں خوندی سینڈرز مائے جا رہے ہیں جن کا جو فنڈنگ ہے وہ حکومت پنجاب کرے گی اور انہی اجلاع کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب ان کو باقی ماندہ صوبے میں بلایا جائے گا اس پروگرم کے تحت چونہ سال سے چوبیس سال تا کے بچے اور جوان جو ہیں ان کو سپید ہو سکتے گے ان کو اس کے حوالے سے پی جی وان تیار کر لیا گیا ہے جو کہ جلد پی اینڈی شکریہ قاضی ردیم اقبال اس متعلق آپ نے ہمیں تفسیرین اپڈیٹ کیا